ایسی اونچی جگہ پر رکھنا جبکہ نیچے کوئی ایسی جگہ نہ ہو کہ قرآن کو اونچا رکھا جا سکے تاکہ اس کو پیٹھ نہ ہو کہاں تک درست ہے یہ بہت بڑی سازش ہے جی اسلام کے خلاف کہ یعنی آپ فیزیکلی قرآن کو ایک ایسی جگہ کے اوپر رکھنا چاہ رہے ہیں کہ کبھی غلطی سے بھی آپ نہ پہنچ سکے تو کہہ رہے ہیں یعنی گھر میں کوئی ایسی اونچی جگہ نہیں ہے کوئی قرآن اونچی جگہ رکھنا چاہیے ورنہ بے رمتی ہو جائے گی تو ہم کسی اونچی جگہ پہ تھیلے میں ڈال کے لٹکا دیں یعنی یہ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہی تو قرآن کو پس پچھ ڈال دیا آپ نے سورة الفرقان کے عید نمبر 30 ہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْ بِتَّخَذُوا حَاذِ الْقُرْآنَ مَحْجُورَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹ کے بیچے ڈال دیا تھا تو یہ فیزیکلی پیٹ کے بیچے ڈالنا نہیں ہے بلکہ اس کی تعلیمات سے روگردانی ہے تو یہ بھی تعلیمات سے روگردانی ہے کہ آپ نے اس کو ٹی چی دے و تے چڑھا دیتا ہے اور اتنے بڑے بڑے غلاف ہوتے ہیں کہ ان کو لپیٹنے اور کھولنے کے لیے بھی تین چار منٹ ریکوائیڈ ہوتے ہیں آپ مسیح میں جائیں نا آپ نے قرآن پڑھنا آپ غلاف ہلا قرآن کھولیں گے بغیر غلاف ہلا آپ کہیں پہلے اس کو کھولوں اور اس جو مڑمڑ مٹی بھی نکلے گی یہ بھی چانس ہوتے ہیں کہتے ہیں جی قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے لیکن اس کا تلخ پہلو یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے سمجھ کے پڑھی جانے والی نہیں بغیر سمجھ اس کا ثواب بنی جائے گئے ہم اسے کنڈیم نہیں کرتے احترام بھی ضرور کریں ابودود میں حدیث ہے نا نبی الاسلام یہودیوں کے مدرسے میں معاملہ نپٹانے کے لئے گئے تو انہوں نے نبی الاسلام کو ایک بڑی گدی دی جو آج بھی عرب کے کلچر میں ہے نبی الاسلام اس گدی کے اوپر بیٹھ گئے تکیہ تھا بہت بڑا آپ نے فرمایا ہے تورات لے کر جب تورات لے کر ہے تو آپ الاسلام نے اپنی پیٹ کے نیچے سے حالانکہ ٹیمپڑ تورات تھی اور فرمایا ہے میں ایمان لائے اس کتاب پر اس کے نازل کرنے والے کے اوپر اور پھر آپ نے وہ رجم کی سزا فیصلہ کیا انہوں نے چھپا لی تھی وہ آیات نبی الاسلام کے ساتھ صحابی تھے جو عبرانی زمان جانتے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ انہوں نے چھپا لی ہیں اس کے نیچے وہی سزا ہے کیونکہ اشرافیہ کے لیے اور قوانین رکھتے تھے وہ غریبوں کے لیے اور اس میں یہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ نبی الاسلام نے تحریف شدہ تورات کو بھی تکیہ کے اوپر رکھ کے رسپیکٹ کا پہلو رکھا ہے لہذا قرآن بھی تکیہ کے اوپر کسی ٹیبل کے اوپر پڑھتے ہوئے رکھنا چاہیے تاکہ رسپیکٹ کا پہلو رہے البتہ یہاں جو ہمارے معاشرے میں متھ ہے نا کہ ہماری بڑی بڑی ہیں تکیہ میں بیٹھنے نہیں دیتی ہیں چاہے اس تکیہ میں کبھی انہیں قرآن پڑھا بھی نہ ہو وہ کہتے ہیں تکیہ میں بیٹھنا گناہ ہوتا ہے اس کے پیچھے متھ یہ ہے کہ چونکہ تکیہ پہ رکھ کے بڑی عورتیں قرآن پڑھتی تھی موچی رکھنے کے لیے تو اب وہ دنیا کا ہر تکیہ جو ہے نا وہ قرآن کے ساتھ ٹیچ ہو چکا ہے تو ان کو میں پھر یہ پھکی دیتا ہوں کہ یہاں تو نبی الاسلام تکیہ میں بیٹھے تھے اور آپ نے اپنی پیٹ کے جنسے نکال کے ترات کو رکھا رسپیکٹ بھی دی تو آپ کی ڈاکٹرنی میں تو غلط ہے جو پیٹ کے نیچے ہے وہاں تکیہ اس کے پر قرآن رکھنا آپ تو غلط ہی کہتے ہیں یہ وہ اترام نہیں ہے جن کے پر آپ نے زیادہ اپنے آپ کے پر حیضہ کرنا ہے اترام یہ ہے کہ اس کی تعلیمات پر عمل کریں سورہ سواد میں ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ اہل ایمان اس میں تدبر کریں اہل اکل اس سے نصیت حاصل کریں وَلَقَدْ يَسَّنَّ الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ وَحَلْ مِمُدَّقِرِ ہم نے قرآن کو نصیت کے لیے احسان کر دیا تو ہے کوئی اس سے نصیت حاصل کرنے والا ہم نے اس کو رسپیکٹ کے پہلو میں اس درجے تک لے گئے ہیں یہ تو میری کتاب زندگی ہے یہ تو میرے سنانے ہونی چاہیے یہ تو میرا اڑنا بچھونا ہونا چاہیے اور پھر اس کے اندر وضو کی شرائط تو باقی شرائط ڈال ڈال کے پوری نیک نیتی کے ساتھ کامیاب ہو گئے ہیں اس کتاب سے دور کرنے میں کوئی بچانا لے کے بھی بیٹھ دینا اب تو ایسے علماء بھی ہیں جو نے کہا جو موبائل پہ پڑھنا حرام ہے کیونکہ ان کو خطرہ پڑھ گیا ہے موبائل پہ تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بغیر وضو کے پڑھ رہے ہیں کیونکہ فیزیکلی مصف تو نہیں چھو رہا ایون آپ جو سکرین پہ بھی چھو رہے ہیں مصف تو اس کے اندر ہے اور وہ بھی الیکٹرو مگنیٹک ویوز کی فارم میں ان کے نظری بھی ہے کہ مصف اگر جنبی شخص بھی کپڑے کے ساتھ مصف پکڑ لینا تو جائز ہے ویسے نہیں پکڑ سکتا تو یہاں تو جنبی بھی یوں یوں بھی انگلی پھیڑ سکتا ہے ہاں تلاوت نہیں کر سکتا دل میں پڑ سکتا ہے تلاوت نہیں کرے گا وہ ترمزی میں عبدعود میں حدیث ہے مولا علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو حالت جنابت کے سوا اور کوئی حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی لیکن ویسے قرآن آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ترجمہ دل میں پڑھ رہے ہیں ریسائٹ نہیں کر رہے تو کر سکتے ہیں کوئی عرض نہیں ہے بے وضو تو بیسے ہی کر سکتے ہیں پھر پوچھے رہتے ہیں غیر مسلم کو قرآن دے سکتے ہیں اس میں میرا کلیپ روکارڈ ہوا ہے یار غیر مسلم کیوں نہیں دینا ہمیں آپ کہتے ہیں کافروں کے لیے قرآن نازل ہوا ہے جب کافروں کو دینے لیتے ہیں تو کہتے ہیں غیر مسلم قرآن دے سکتے ہیں یہی کہتے ہیں نا اونٹ رہ اونٹ تیری کونس ہی کالسی دی سمجھ نہیں لگ دی کیوں نہیں دے سکتے ہیں کہتے ہیں نہیں احتیاطاً ترجمہ دے دیا عربی دیں گے تو بید بھی ہو جائے گی اس کا مطلب ترجمہ کی بید بھی کر سکتے ہیں آؤ نا کب ہو نہیں کر سکتے ہیں وہ کہتے ہیں کم لیول کی بید بھی ہو جائے گی تو یہ عربیوں کو ہم کونسا ترجمہ دیں گے قرآن کا عربیوں کو جو قرآن کا ترجمہ دے گا تو وہ تو ایمان سے خارج ہوگا قرآن کو اگر کوئی عربی میں ترجمہ کرتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے وہ قرآن کی تحریف کر رہا ہے کیونکہ وہ خود ہی عربی میں نازل ہوا ہے تفسیر تو آپ عربی میں لیں سکتے ہیں ترجمہ تو نہیں کر سکتے ہیں اللہ کے الفاظ بدلیں دوسر اس وقت ڈیڑھ کروڑ کمٹک کرسچن ہیں جو بائی برت کرسچن ہیں اور ان کی زبان عربی ہے مدر ٹنگ ان ڈیڑھ کروڑ کرسچنز کو اگر قرآن کسی نے دینا ہے تو وہ کس زبان میں دے گا جن کی زبان ہی عربی ہے ان کو انگریزی نہیں آتی ان کو اردو نہیں آتی کیا کریں گے تو قرآن کو بین کافروں تو کیا ہے مسلمانوں نے بھی قصر کو نہیں چھوڑی اس سب کونٹیننٹ میں بغیدہ سازش ہوئی ہے اسی وجہ سے تو ڈیڑھ ہزار سال تک یعنی یہ ایک ہزار سال تک یہ سارا معاملات کانییں چلتی رہی ہیں جیسے ہی ترجمہ ہوا ہے تو آپ دیکھیں کانییں باندھوں نہیں شروع ہو گئی ہیں بخاری کا ترجمہ انیس سو بیس میں ہوا ہے یہ ترجمہ آپ ذرا امیجن کریں آٹھ سے پانچ سو سال پہلے ہو گیا ہوتا حال چلنی مچی ہونی تھی لیکن گبرائی نہیں ہوا تو انیس سو بیس میں ہے لیکن دوزار بیس کے اندر اتنا کچھ ہو گیا کہ اور صرف چاند ایک سالہ نہیں مارا رہا ہے بچڑا کسی نے نہیں ہے انشاءاللہ تعالی سب تک گل پہنچے گی ان کی آنے والی نسلیں چینج ہو رہی ہیں اگلے دن ہمارے جاننے والے ہیں تو ان کو ایک ڈاکٹر صاحب ملے تو وہ مجھے بتانے لگے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا وہ بڑے کٹر قسم کے سٹرانچ قسم کے بریلوی اور ان کے بچے جو ہیں وہ میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو کہتے ہیں وہ مجھے تعرف کرواتے ہیں کہ اے میرے بچے لیتے ان کو پتا تھا کہ یہ بھی انجینئر صاحب گزند ہے کہنے لیے دیکھو مونڈے انجینئر مغل لانگ گئے لیں اب وہ پریٹسنگ ڈاکٹر ہیں داڑی رکھی ہوئی ہیں بچے کہتے ہیں لوجیکل ہم سے بات کریں تو وہ کیسے کریں لوجیکل جو اقائد و نظریات کی لوجیکلی پروف ہی نہیں کر سک رہے ہیں جو ان کو ہانٹ کر رہے ہیں وہ لوگوں کیسے پیش کریں اس پلیٹ فارم کے سوا کبھی کہ یہ آپ نے یہ بات سنی ہے کہ یار ساروں کو سنا کرو پھر دیکھا کرو کون صحیح بات کر رہا ہے تو میں کیوں کہتا ہوں اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میں نے تو اپنی آنکھوں سے پڑھا ہوا ہے اور باقی تو کرا رہے ہیں کہانیاں رات کو میرے قریبی دوست تھے اسلامباد میں نا تو ان کے پاس ان کے بچپنی کلاس فیلو بیٹھے ہوئے تھے وہ بتانے لگے کہ جی وہ آپ کا کلیپ چڑھا ہے نا وہ کہ نواز کا فرض نواز پڑھ لے نہیں کافی ہے تو وہ کہتے ہیں میں نے ایک سینئر آفیسر کو سرکاری اس کو شیئر کروایا وہ تو اس نے کہا یار یہ کا کہہ رہا ہے صرف فرض پڑھ لو یہ کہہ رہا ہے چوبیس کھنٹے میں سترہ ہیں ہم تو عشاء کی سترہ پڑھتے ہیں تو ان کا سر اس کے نیچے حدیثوں کے نمبر دیئے میں آپ بخاری میں خود دیکھ لیں تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں اس نے آڈیو ریکارڈنگ بھیجی کہ یار میں نے تو خود آنکھوں سے پڑھا ہے واقعی ہے جو کہہ رہا ہے وہ اس طرح ہی لکھا ہوا ہے کہ فرض نواز پڑھنا کافی ہے تو یہ مارے وہ نواز میں کیا کراتے رہے ہیں آپ مجھے بتائیں دنیا کا کوئی مفتی دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا بزرگ کوئی پیر جب اس نے اپنی آنکھوں سے چیز دیکھ لی ہے اب اس کے برحصے کر سکتا ہے تو پھر یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ علی کو سننا نہیں ہے کر رہے صحیح ہیں وہ کیونکہ جس نے ایک بار سن لیا وہ ضرور کتاب کی طرف جائے گا پھر ان کے ہاتھوں سے کیا تو اس کا آخری علی یہی ہے اور معذرت کے ساتھ یہ ایٹیچوٹ کافروں کا ہوتا تھا وَقَالَ الَّذِينَ قَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَقَالَ الَّذِينَ قَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ کافر کہتے ہیں جب قرآن پڑھا جا رہا ہونا مت سنا کرو شور مچا دیا کرو یہی سلسلہ ہے کہ تم غالب آ سکتے ہو تو شور مچائے ہیں انہ سب نے کوئی فرقہ ہے جس نے اپنا لوچنا تلا ہو یہ کہہ کے قریب وہ فارغ ہو گیا تو کہتے ہیں نہیں سارے علماء کا اتفاق ہو گیا سر سارے علماء کا میرے پر اتفاق نہیں ہے آپ کے ہر فرقے پر سارے علماء کا اتفاق ہے سوائے اپنے فرقے کے کیا دیوبندی سارے علماء کا اتفاق نہیں کہ بریلوی گمراہ ہے اور بریلوی سارے علماء کا اتفاق نہیں ہے کہ دیوبندی گمراہ ہے اور ان دونوں کا اہل عدیس کے بارے میں نہیں ہے یہ ایک سنی کے بارے میں نہیں ہے تو سارے ایک دوسرے گمراہ سمجھ رہے ہیں وہ ساروں کا کمبائن نالج جب ہم یہاں سے بھیان کرتے ہیں کہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس معاملے میں یہ گمراہ ہے اس معاملے میں یہ گمراہ ہے کہتا نہیں پھر ٹھیک کون ہے ٹھیک سر وہی ہے جو پہلے سے ٹھیک تھا اللہ اس کا پیغمبر ان کی تعلیمات انہی پہ چیزوں کو چیک کیا جائے کہتا نہیں چودہ سو سال میں کوئی بندہ نہیں آیا سر بے شمار آئے یہ آئے میں دیکھیں نا سامنے ان کو رکھا ہوئے نا ان کے مرنے کے ہزار بارہ سو سال بعد بھی ان کو سامنے رکھا ہوئے ہم نے اترامن آئے ہیں نا یہاں کسی صوفی کی لکھی بھی تو بخاری شریف مسلم شریف وہ دوک تو نہیں پڑی بھی انہی کی پڑی ہے جنہوں نے اسلام کو کٹریبیوٹ کیا یہ وہ بزرگ ہیں جو مر کے بھی نہیں مرے اور تو آڈے جنہیں بزرگ مر کے نے ساڑھی ویڈیو رہے ہیں آگے ٹھیک ہے نا انہوں نے آخری ہے عرب ہے کہ وہ رو رو کے کہہ رہے ہیں رو رو کے کارنییں سنا رہے ہیں کدھر تو اڈا دل پسیج ہے دو جمع دو چار نہیں پانچ ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہ کوئی شاید ہمارے آنسو پہنچ کے کہہ دیکھے کہ آج کے بعد پانچ ہی ہوتے ہیں ان کدھر نہیں پانچ ہوتے ہیں دو جمع دو چار ہی رہنے ہیں قرآن بہاری مسلم حق ہی رہنے ہیں انشاءاللہ ان کتابوں کا مقابلہ نہیں آپ کر سکتے میرا مقابلہ تو نہیں ان کتابوں کا مقابلہ آپ کو کرنا ہے ہم تو بیچ میں سے نکلے ہیں دیکھ لیں کیمرے اور اپنے درمیان میں نے کتابیں رکھی ہیں میں تو بیچ میں سے نکل گیا ہوں میں کتابوں کو پشت کر کے نہیں بیٹھا ہوں اپنے سامنے رکھا ہے جنہاں تسی ٹیک کرو گے اے اجنا میرے کل شیلڈ ہے سامنے ایک خود تو انہوں جواب دے گی